اسلام علیکم میں ایفریون امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں کے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی گرین چٹنی کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت ہی ایزی ہے بٹ کھانے میں بڑی شاندار ہے تو بس آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہری چٹنی بنانے کے لیے میں نے کچھ سمان لیا ہے جن میں یہاں پر میں ون بائی ون ایٹ کرتے ہوئے آپ کو ایک قوانٹریٹی بتاؤں گی تو سب سے پہلے ایک بولینڈر چار لے لیں گے اس میں ایک کب ہم پودینہ ایٹ کر دیں گے پودینہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ون فورد کب دھنیا شامل کریں گے ہرہ دھنیا اور پودینہ آپ نے فریش لینا ہے چار سے پانچ میں نے ہری مرشا لی ہے اس کے علاوہ آٹھ سے دس لیسن کی جب ہے اگر آپ موٹے والے لیسن لے رہے ہیں چار سے پانچ لے لیجئے اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون زیڑا ون فورد کب ایملی کا پیش شامل کریں گے اور پھر ہم اسے کور کر کے بلینڈ کریں گے اگر آپ کو کھٹا کم پسندے تو آپ اس میں کوانٹریٹی کو کم کر سکتے ہیں اور بس آپ ہم اسے بلینڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے آپ جب بھی ہری چٹنی بنائے تو ہرا دھنیا اور پودینہ تازہ لیجئے کیونکہ اس سے اس کا کلر بھی بہت پیارا آتا ہے اور اوپر سے یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ مزے کی لگتی ہے ایک سی ڈیرمیڈن ہم اچھے طریقے سے اسے بلینڈ کریں گے اور بس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فائنلی ہماری گرین چٹنی تیار ہے آپ اسے ایٹ ایٹ کنٹینر میں ڈال کر سٹور کر سکتے ہیں فریچ میں اور فائنلی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار سا اس کا کلر آیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ مجھتے ہیں ایک سی بھی کے ساتھ اب تک انڈیا ٹیک کیا رہے ہیں اللہ حافظ